بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرہ تموہ سیلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم جو تین فصل رہ گئی ہیں قصیدہ وردہ شریف کی انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہوگی انشاءاللہ جس میں اس قصیدہ کے کچھ اشار کے وظائف ہیں جو کہ آزمائے ہوئے اور آزمدہ ہیں جو اسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم قصیدہ وردہ شریف کو مکمل کر لیں گے اب ہے ساتھوی فصل جو ہے حضور علیہ السلام کی میراج کے بیان میں اے بہترین آلہ ان میں سے جو آپ سے حاجت پوری ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں دوڑے آتے ہیں اونٹھوں کی سواریوں پر اور پیدل یک کے بعد دیگرے اے وہ ذات جو بہت بڑی نشانی ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے اور وہی ذات بہت بڑی نعمت ہے مال غنیمت رکھنے والوں کے لئے حرم مکہ سے حرم بیت المقدس تک ایک رات میں آپ نے سیر کی جیسا کہ چودویں کا چاند اندھیری رات میں سیر کرتا ہے اور رات کے وقت ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ کعبہ قوسین کی منزل تک پہنچے کہ اسے نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے نہ طلب کر سکتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس مرتبے کی وجہ سے آپ کو اپنے آگے دیکھا جس طرح خادم اپنے مختوم کو آگے رکھتے ہیں آپ سات آسمانوں کو چیٹتے ہوئے اس طرح گئے ہیں کہ آپ کے لشکر کے اندر لشکر کا نشان یعنی علم ہے آپ اتنے بلند ہوئے کہ کوئی حد نہ چھوڑی بڑھنے کی یہاں تک کس سبقت لے گئے کرب کی منزلوں تک اور کسی کے لئے موقع نہ رہا آپ اپنے مقام کی وجہ سے تمام انبیاء کے مقام نیچے چھوڑ گئے اور اپنے علم مفرد کی طرح بلند حیثیت سے پکارے گئے یہاں تک کہ وسل سے بیرور ہوئے جو کمال کی درجہ تک آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور ایسے راز سے جو انتہائی پوشیدہ ہے پس حاصل ہوئے آپ کو سارے فخر یہ مقام جن میں کوئی مشترک نہیں اور ہر مقام سے بغیر کرسی مزاہمت کے گزر گئے بہت زیادہ بزرگی میں ہیں وہ مرتبے جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور کسی کے ادراک میں نہیں آئیں گی وہ نعمتیں جو آپ کو عطا ہوئیں اے اسلام کی جماعت خوشحبریہ ہمارے لئے بے شک ایسا رکن عطا کیا ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہ ہوگا جب اللہ تعالی نے بھلایا ہم کو بھلانا اپنی عبادت کے لئے رسولوں میں سے عزت والے کو تو ہم بھی عزت والے ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آٹھویں فصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کے بارے میں دشمن کے دل دہلا دیے حضور کے نبی ہونے کی خبر نے جیسا کہ غافل بکری ڈر جاتی ہے ریور سے بھاگ جاتی ہے آپ ہمیشہ جہاد کرتے رہے دشمن کے سب ہر مارکہ میں یہاں تک کہ بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے جسموں کا گوشت نیزوں پر ہے کافروں نے راہ فرار کو ترجی دی تو قریب تھا کہ وہ تمنا کرتے کاش بلند ہو جاتے عزا باز اور پرندوں کی طرح راتیں گزرتی تھی اور ان کے حساب کو نہیں جانتے تھے جب تک وہ راتیں نہ آ جاتی جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہوتا ہے گویا کہ دین مہمان بن کر ان کے گھر کے پاس آ پہنچا ہر سردار دشمن کے گوشت کو کٹنے کی سخت کوشش میں تھا جنگ کرنے والے لشکر کا سمندر تیز رفتار گھوڑوں پر جا رہا ہے بہادروں کی فوج کو پھینکتا ہے تھپیڑوں کی طرح پرزندان اسلام سے ہر ایک فرمبردار تھا اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید رکھتا تھا اور دشمن پر حملہ کر کے ان کی جڑے نکال پھیکتا تھا یہاں تک کہ ملت اسلامیہ جو پہلے غریب تھی کوئی اسے کچھ نہ سمجھتا تھا اب وہ برادری والی ہو گئی ہے وہ ملت اسلامیہ بہترین باب کی کفالت میں ہے اور بہترین شہر والی ہے پس وہ ملت نہ یتیم ہوگی نہ بیوہ ہوگی اسلام کے لشکر پہاڑ ہیں ان سے کافروں کو صدمہ پہنچانے کے بارے میں پوچھ کہ ہر مارکہ میں انہوں نے کیا دیکھا ہے جنگ ہنین جنگ بدر اور جنگ اہد کے بارے میں ان سے سوال کر کہ کافروں کے لئے موت کی دیواریں تھی وبا سے زیادہ سخت صحابہ اکرام سفید تلواروں کو دشمن کی خون سے سرخ کرتے تھے اور سرخی ان کے سیاہ بالوں یعنی گردنوں کو اڑانے کے بعد حاصل ہوتی تھی اور صحابہ اکرام نیزوں کی کلم کے ساتھ لکھنے والے کہ ان کے کلم نے کسی جسم کے حرف کو نکتہ لگائے بغیر نہ چھوڑا ہتیاروں سے مزین رہنا صحابہ کے امتیاز کی نشانی تھی جس طرح کہ پھول ممتاز ہوتا ہے سلم کے خاردار درخت سے ہتیہ پیش کرتی آپ کو نصرت اور فتح کی پھیلتی ہوئی ہوا پس تو گمان کرے کہ ہر بہادر پھول ہے اپنے شگوفے میں گویا کہ وہ اپنے گھوڑوں کی پشت پر یوں بیٹھے ہیں جیسا کہ درخت اگے ہوئے ہیں اپنی مضبوط ہمت کوشش سے نہ کہ لکڑیوں کے باندے ہوئے گھٹے کی طرح دشمن کفار کے دل لڑائی کے خوف سے اڑ رہے تھے کہ چپائے کے بچے اور بہادر آدمی کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے تھے اور جس کو حضور علیہ سلام کی مدد پہنچے اگر اس کو جھاڑی کا شیر بھی مل جائے تو وہ خاموش تابع ہو جائے اور تو ہر گز ولی کو حضور کی مدد کے بغیر نہیں دیکھے گا اور ان کے دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھے گا اپنی امت کو ملت اور دین کے قلعے میں ایسا اتارا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کے ہمرا اپنے رہنے والی جگہ میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی قرآن نے کتنی مرتبہ ناکام کیا آگ کی ذات میں جھگڑا کرنے والے کو اور کتنی مرتبہ ناکام کیا جھگڑا کرنے والے مدد مقابل کو تیرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر پڑھنے کے موجزہ دیا جہلیت کے دور میں اور عدب سکھایا یتیمی کی دور میں اب چلتے ہیں نوی فصل جو اللہ تعالیٰ سے بخشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے شفاعت کے حصول میں ہے میں نے ان کی مدہ کی جو مدہ کیے گئے ہیں تاکہ ماف ہو جائیں میرے وہ گناہ جو کہ میں ساری عمر شیروں اور حکومت کی خدمت کے لئے کرتا رہا ان دونوں باتوں نے میرے گلے میں آخرت کے خوف کا پٹہ ڈال دیا ہے اور دونوں کی وجہ سے میں زبا ہونے والے چپائے جیسا ہو گیا ہوں میں نے بچپن اور بڑی عمر دونوں حالتوں میں گمراہی کی فرما برداری کی گناہ اور پشمانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو اے نفس جان تجھے دونوں تجارتوں میں خسارہ ہوا تو نے دین کو دنیا کے بدلے حاصل نہ کیا اور توجہ نہ فرمائی جس شخص نے آخرت کو دنیا کے بدلے فروغ کر دیا تو اس شخص کو موجودہ اور آئندہ ہونے والی تجارت میں خسارہ ہوا اگرچہ میں نے گناہ کیے ہیں لیکن میں حضور پاک سے عطاعت کرنے کا وعدہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی میرے عقیدے کی رسی ٹوٹی ہے میرے لئے آپ کا وعدہ ہے اس لئے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ و لوگ سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں اگر آخرت میں حضور نے اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھ کو نہ پکڑا تو کہنا اے فسلے ہوئے قدم والے قسم بخدا وہ ایسی ہستی نہیں کہ محروم کر دے امیدوار کو بخشش سے یا وہ امیدوار واپس لوٹے بغیر عزت اور توقیر کے اور جب سے میں نے اپنے افکار کو حضور کی مدہ کے لئے لازم دیا تو میں نے اپنی خلاصی کے لئے آپ کو بہترین شخصیت پایا جو بھی غریب ہاتھ آپ کے پاس پہنچا اسے غنہ کی دولت ضرور ملے گی بے شک بارش پہاڑوں کے اوپر گھاس اور کونپلوں کو اگاتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے مال اور تازگی حاصل کروں جس طرح کہ رہبر نے حرم بن سننان کی تعریف کر کے حاصل کی ہے الحمدللہ اب دسفی فصل آخری فصل ہے حاجات اور مناجات کے بیان میں ہے بہت پیاری الحمدللہ اے مخلوق میں سب سے زیادہ ہیں آپ کے سوا جس کی پنہلوں حادثوں اور بلاؤں کے پہنچنے کے وقت میری شفاعت کرنے کے وقت حضور کا مقام اور مرتبہ کم نہ ہوگا جس وقت اللہ تعالی اپنے نام منتقم کے ساتھ جلوہ آفروز ہوگا تو بے شک دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہیں آپ کے علوم میں سے لوہ قلم ایک علم ہے اے نفس جسم بڑے گناہوں کی وجہ سے نام امید نہ ہو بخشش کے سامنے کبیرہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں امید کامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوگی تو گناہوں کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوگی یا اللہ میری امید کو اپنی بارگاہ میں الٹا نہ کرنا اپنی بارگاہ میں میرے حساب کو ناکس نہ کرنا آمین یا اللہ اپنے بندے پر دونوں جہانوں میں شفقت فرما بے شک اس کا صبر گبرہ تنگی کے وقت کمزور بلکہ ختم ہو جاتا ہے اپنی رحمت کے بادلو کو اجازت دے کہ وہ تیری طرف سے ہمیشہ حضور علیہ صلات و السلام کی مسل دھار بارش برساتے رہیں آپ کی آل اور صحابہ کرام تابین عظام اور پریزگاری کے جو اہل ہیں اور برگزیدہ علم و کرم والے سب پر فضل و کرم فرما پھر ان پر جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ انہم جو اہل کرم ہیں ان پر فضل فرما جب تک بعد سبا درخت والے درختوں کو بلاتی رہے اور اونٹوں کو اپنے نغمے کے ساتھ چلانے والے چلاتے رہے آمین سمہ آمین اور اس قصیدے کا آخری شیر پیش نظر ہے یا اللہ مصنف اور پڑھنے سننے والے کے لئے بخشش فرما اے جود و کرم کے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ آمین آمین سمہ آمین کتنا خوبصورت قصیدہ ہے اور قصیدہ لکھنے والے کے لئے بھی کتنا عجر ہے قطع قیامت مصنف بھی اور پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی بخشش کا حق دار ٹھہرے گا انشاء اللہ اتنا خوبصورت قصیدہ چار قصدوں میں مکمل ہوا الحمدللہ اب ایک قصد اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ اس کے بعد بھی اولیاء کرام نے ان آشار میں سے کچھ آشار پہ وظائف لکھے ہیں جو انہوں نے آزمائے ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں وظیفے بتائیں ہیں کہ اگر کیونکہ ہر وقت پورا قصیدہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن پورا قصیدہ پڑھنا ضرور چاہیے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر سال میں ایک بار پڑھیں تو کیا ہی خوب بات ہے لیکن چند اشار کی بہت خاص اہمیت ہے اور ان کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کروں گی مجھے بھی دعا میں یاد کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے آخری شیئر کے مطابق پڑھنے سننے والے کے لئے بخشش کے حق دار بن جائے آمین سمہ آمین